بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انگلیش لینگویز میں آنے والے آرٹیکلز کے بارے میں انگلیش لینگویز کے اندر تین آرٹیکلز پائے جاتے ہیں جن کے نام ہیں اے این اور دی اس میں دی جو ہے اس کو ڈیفنیٹ آرٹیکل بولتے ہیں اور این اور اے جو ہے اسے انڈیفنیٹ آرٹیکل بولتے ہیں ڈیفنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نون کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور اس کے بارے میں ہم ایک ڈیفنیٹ آئیڈیا رکھ رہے ہوں اور ہمارے مائنڈ کے اندر اس چیز کے بارے میں مکمل تفصیل موجود ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیفنیٹ آرٹیکل فار اگزامپل اس میں میں یہ والی اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا ہی بور دا ہیٹ تو یہ دی آرٹیکل ہم نے ہیٹ کے ساتھ لگایا جو ایک نون ہے تو دی ہیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ہیٹ جو کہ ہمارے مائنڈ میں آلریڈی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بلو کلر کا ہو سکتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہو سکتا ہے وہ کسی شخص کا ہو سکتا ہے لیکن یہی اگر ہم ہی بور آہ ہیٹ کریں گے تو آہ ہیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیٹ جس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے کہ وہ ہیٹ نیلا ہے پیلا ہے یا کسی اور کلر کا ہے تو یہ ہمیں یہاں پر یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ ہمارا انڈیفینیٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم ڈیفینیٹ نہیں ہیں ہمیں اس کے کلر کا نہیں پتا ہمیں اس کے سائز کا نہیں پتا اس لئے ہم اے آرٹیکل لگا رہے ہیں اور یہاں پر ہم دی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوگا اب آتے ہیں تیسرے آرٹیکل کی طرف جو کہ ان ہے عام طور پر ہم ان جو ہے وہ واول ساؤنڈز رکھنے والے ورڈز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور واول ورڈز جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اے آئی او اور یو جو ہے وہ واول ورڈز ہے لیکن واول ورڈز ہے لیکن سام ٹائم یہ ورڈز واول ساؤنڈ نہیں دیتے ان میں سے کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جو واول ساؤنڈز نہیں دیتے تو ان کے ساتھ ہم ان کا استعمال نہیں کرتے فار اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے ہی ایز این آنیسٹ مین آنیسٹ میں ہمارا یہ ایچ جو ہے یہ واول نہیں ہے لیکن یہ ایچ جو ہے یہ سائلنٹ ہے اور او کی آواز یہاں پیدا ہو رہی ہے اس لئے ہم نے این آرٹیکل کا استعمال لیا ہے تو اب اس لیکچر کو ہم بریف کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اے این اور دی اے این اور دی جو ہے یہ آرٹیکلز ہیں انگلیش لینگویج کے اندر اور ان میں دی جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل کہلاتا ہے این اور اے جو ہے وہ انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے اور این جو ہے وہ ہم واول ساؤنڈز رکھنے والے ورڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں تھینکیو سو مچ اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو انگلیش لینگویج کے تینوں آرٹیکلز کے بارے میں بیسک انفرمیشن جو ہے وہ مل چکی ہے شکریہ